شہر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کی تیاریاں نو زونز میں آج تجاوزات پر ریڈ کراس لگائے جائیں گے دو اکتوبر سے آپریشن شروع ہوگا پہلے روز داتا گنج بکش شالا مارزون سبزازار انارکلی والنگٹن روڈ اور اردو بازار میں آپریشن ہوگا میر ڈپٹی کمیشنر اور ڈی جی الڈی اے قیادت کریں گے وزیراعالہ پنجاب نے قبضہ مافیا اور تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کی منظوری دے دی آپریشن طاقت پر مافیا سے بلا امتیاز اور بلا ریائت شروع ہوگا وزیراعظم عمران خان کے ہدایت پر شروع کی جانے والی مہم پر ہر صورت کامیاب ہوگی وزیراعالہ عثمان بزدار کا آلہ سطح کے جلاس سے خطاب میٹرو پولیٹن کارپوریشن اور زلی انتظامیہ کی بیڈن روڈ پر کارروائی 32 دکانوں سے 40 سائن بورڈ اتھار نیے آپریشن جاری کوئی ایسا دن دیکھنا ہوگا جس روز ہم یوٹن ڈے منا سکیں قوم جانتی ہے ان کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں نے بہن سے بیشنے کے علاوہ خوش نہیں کیا حمزہ شہباز کا این ایک سو چوبیس کی انتخابی مہم میں نسبت روڈ پر جلسے سے خطاب کہتے ہیں آپ لوگوں کو کارکن نہیں خاندان سمجھتا ہوں نواز شریف سے محبت کرنے والے چودہ اکتوبر کو شاہد خاکہ نباسی کو کامیاب کرائیں لیگی امید مار شاہد خاکہ نباسی کی این اے ایک سو چوبیس میں بھرپور انتخابی مہم اکرم روڈ پاک نگر میں بھگگی پر پہنچے کارکنوں کی جانب سیپ اور تکلق ناشتے کا احتمال ہمارے جو موجودہ صحت کا نظام ہے ہمارا جو سکولوں کا نظام ہے ہمارا جو سیکیورٹی سیچویشن ہے میڈلزانس اس سے مطمئن نہیں ہماری جو تمام تک جدو جہر ہے وہ اس سسٹم کو بدلنے کے اوپر ہمارے سادکی مہم پر تنقید ہوتی ہے وزیر اعظم ہاؤس کی آٹھ بھین سے فروغ کر کے کرزہ ختم نہیں ہوگا سابقہ حکومت اٹھائیس ہزار کروڑ روپے کا کرزہ چھوڑ کر گئی وزیر اطلاع فواد چوہدری کی پریس کانفرنس اور تقریب سے خطاب کہتے ہیں سعودی عرب کو سی پیکٹ میں شامل کرنے کا مقصد سرمایہ کاری کروانا ہے جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے موطل جوائنٹ سیکیورٹری زرار حیدر کے خلاف تحقیقات جاری ہیں جھوٹ بول کر آپ ایک دعو لگا سکتے ہیں بار بار دعو نہیں لگ سکتا عمران نے کہا تھا ہمیں رولائیں گے مگر ہمیں ہنسا ہنسا کر مار دیا ہے این ایک سو اکتیس سے نون لیگی امیدوار خاجہ ساد رفیق کا ڈیفنس میں خطاب کہتے ہیں وزیراعظم اپنے سیاسی مخالفین کو انتقام کے شکنجے میں جگڑنا چاہتے ہیں اگر بوٹ چوری نہ کیا ہوتا تو میرے حلقے سے گنتی ہونے دی جاتی خاجہ ساد رفیق نے کہنچی میں بھی جلسوں سے خطاب کیا این ایک سو اکتیس کا زمنی الیکشن کا مارکہ پی ٹی ای امیدوار ہمائی اختر خان کی انتقابی مہم آرے بزار میں تاجروں سے ملاقاتیں تاجر برادری کا بھرپور حمایت کا اعلان خاجہ ساد رفیق کو دھان لی کرنی بہت اچھی آتی ہے اب ہم رنگے ہاتھوں پکڑیں گے اپنے ووٹوز کو عزت دیتے ہیں اور آئندہ بھی عزت دیں گے ہمائی اختر خان کا والٹن روڈ پر کارنر میٹنگ سے خطاب جبکہ این ایک سو چوبیس سے پی ٹی ای امیدوار غلام مہیدین دیوان کی گھڑی شاہو میں انتقابی مہم جلسے کے بعد کھراری کھانے پر ٹوٹ پڑے نواز لیگ نے بھاری کمیشن کے لیے عوامی مفادات داؤ پر لگا دیئے ملک میں قانون اور انصاف کے حکمرانی قائم کریں گے سینئر سوائی وزیر عبدالعالیم خان کا پی پی ایک سو اٹھاون کا دورہ کارکنوں کے گھر پر پودے بھی لگائے کہتے ہیں سیاسی تحریک میں قربانیہ دینے والے کارکنوں کا بھرپور ساتھ دیں گے سب کو علم ہے عمران خان نے پیسہ کھانا ہے نہ ہی کہیں اور خرچ کرنا ہے گواہی دیتی ہوں کہ ڈیم بننے سمیت لاکھوں کام ہوں گے سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کا پی سی ہوتل میں ڈیم پنڈ ریزنگ تقریب سے خطاب کہتی ہیں کارے خیر میں حصہ ڈالنے والوں پر واویلہ نہیں کرنا چاہتیے وزیر خارجہ نے جنرل اسمبلی سے جرت مندانہ خطاب کیا بھارت کے جارہانہ رویے سے خطے کے ام کو خطرہ ہے اقوام متحدہ کو بھارت کے متقبرانہ رویے کا احتساب کرنا چاہیے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا خیابان جنا میں الخدمت فاؤنڈیشن کی تقریب سے خطاب بولے ہم پوری انسانیت کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہیں تھانہ لیاقتباد کے علاقے میں معمولی جھگڑے پر پارنگ ایک شخص جاں بہا دوسرا زخمی حسوطال منتقل کر دیا کیا پولیس نے مقتول نمان کی لاش تحویل میں لے کر مردخانے منتقل کر دی جائدات کے لالش نے بھائی کا خون سفید کر دیا شاہ کمال میں مقیم چھے بہنوں پر بھائی کا ہتھوڑے کے بار تشدد کا نشانہ بھی بنا ڈالا تشدد کے فوٹیش لاہو نیوز کو موصول متاثرین کا پریس کپ کے باہر احتجاج تانہ وحدت کولونی میں مقدمہ درج کیا گیا پولیس بھائی ندیم اور فلبہ کے خلاف کاروائی نہیں کر رہی مظاہرین کا الزام پولیس پیرو اور ڈالفن فورس عوام کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام شہر میں ڈاکو راج برقرار ہربنسپورا کے علاقے میں ڈاکو کارسوار فیملی سے لاکھوں مالیت زیورات اور قیمتی سامان لوٹ کر بہ آسانی فرار ہو گئے سی سی ڈی وی پوٹیج لاہو نیوز کو محصول پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا شہرہ کورٹ کی خاتون اتائیت کی بھینٹ چڑ گئی مقبولہ بی بی نے چاندروسکاول امجد کلینک بکرمنڈی سے انجیکشن لگوایا کولے پر زخم بننے کے بعد حالت قراب ہونے پر خاتون دم توڑ گئی لاہوریے ہو جائیں ہوشیار ہیلمٹ پابندی کے بعد آپ ڈرائیونگ رائسنس کی چیکنگ ہوگی موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں کی پٹنس بھی چیک کرنے کا فیصلہ اوور ہیڈ بریج یا زیبرا کراسنگ استعمال نہ کرنے پر جرمانہ ہوگا سیف سٹی آتھارٹی نے کمر قسمی موٹرسائیکل سرکاری بنی پرائیوٹ سواری کنال روڈ پر ٹرافک پولیس کی ہیوی بائیک پر سادہ لباس میں ملبوس چکس کیس سیر سپاٹے موٹرسائیکل سوار نے ہیلمٹ پر پابندی کی دھجیاں بھی اڑا دی لاہور نیوز نے فوٹیج حاصل کر لی سی ٹی او کیپٹن ریٹائیڈ لیاقت علی ملک کا نوٹیس ایس وی ٹرافک ہیڈکوارٹرز سے ریپورٹ طلب کر لی قانون کے محافظ ہی قانون چکن بن گئے ہائی کورٹ کے حکامات نظر انداز مال روڈ پر بغیر ہیلمٹ موٹرسائیکل سوار پولیس اہلکار قانون کی دھجیاں بھی کھرنے لگے وارڈنز بھی اپنے پیٹی بھائیوں کو تحفیص دینے لگے لاہور نیوز نے بغیر ہیلمٹ موٹرسائیکل سوار کی فوٹیج حاصل کر لی اور لاکھوں کے انڈے سارے کے سارے گندے فوڈ اہتھارٹی نے لگوڈی میں سات لاکھ گندے انڈے طلب کر دیئے ڈی جی فوڈ اہتھارٹی کا گندے انڈے فروغ کرنے والوں کے خلاف قاربائی کاز موسیقی